بسم اللہ الرحیم السلام علیکم میں اجمل عباس اور آپ دیکھیں جی میرا یوٹیوب چینل اجمل عباس ویلوگ اور ایک میں نے وعدہ کیا تھا آپ سے کہ میں آپ کو اپنے ہیر ٹرانسپلانٹ کے بارے میں پورا کروں گا کہ میرا ایکسپیرینس کیسا رہا تو میں سٹارٹ کرتا ہوں کہ میں نے سترہ اپریل اسی سال 2023 میں پادرہ کلینک ہے دبائی مال کے پاس وہاں پہ میں نے اپنمنٹ کی اور سب سے پہلے تو اس نے مجھے اگزامین کیا پورا چیک کیا چیک کرنے کے بعد انہوں نے مجھے بولا جی آپ کے جو ہیر ٹرانسپلانٹ ہے اس پہ خرصہ جو آئے گا وہ ہوتھ ہزار پانچ سو دیرم آئے گا تو میں نے ایک دن سوچا ایک دن سوچنے کے بعد میں نے ان کو کنفرم کیا کہ ٹھیک ہے جی میں آپ سے ہیر ٹرانسپلانٹ کرواؤں گا اور پھر میری تقریباً دو دن بعد تین دن بعد میری اپورمنٹ فکس ہو گئی یہ ٹیکنیشنز کے ساتھ تو صبح تقریباً سات بجے سے لے کے شام کو پانچ بجے تک دو دن میں بیٹ پر لیٹا رہا اور میرے وہ ہیر ٹرانسپلانٹ کرتے رہے ٹھیک ہے پیچھے سے ہیر نکالتے تھے یہاں سے اور یہاں پہ وہ لگا دیتے تھے میں آپ کو اپنی آفٹر اور بیفور پکچر بھی شیئر کر دوں گا اور ایکسپیرینس کیسا رہا بہت پینفل تھا مشکل ہوتا ہے یہ سب کچھ کرنا پہلا دن تو تھوڑا ایسی شوق میں گزر گیا کہ ٹھیک ہے جی کوئی مسئلہ نہیں لیکن جب میں دوسرے دن گیا تو اس دن بہت پین تھا کیونکہ پہلے جو انہوں نے زخم کیے تھے وہ جو ہے نا وہ دوسرے دن زیادہ پین کرتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے تو دوسرے دن کافی پین ہوا مجھے لیکن کیا ہے کہ وہ تھا کہ بال جو رہن لگ رہے ہیں اور اپنے پیسے لگا رہے ہیں تو برداشت کرنا پڑا ٹھیک ہے جی میں بھی ہنڈرز انجیکشن لگائے ہوں گے انہوں نے میرے میرے سر میں اور مجھے سر کو سن کرنے کے لیے ٹھیک ہے دی اور سپیچلی یہ جو ایریا ہوتا ہے اس پہ بہت زیادہ پین فیل ہوتا ہے جیسی جو ہیر ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے سب سے پہلے ہولز کی جاتے ہیں اس کے بعد پھر وہ اس میں ڈرافٹ ہوتے ہیں ڈرافٹ مین کے ایک ڈرافٹ میں تقریباً تین سے چار ہیئر بھی ہو سکتے ہیں دو ہیئر بھی ہو سکتے ہیں تو وہ اس طرح ڈرافٹ کے حساب سے وہ لگاتے ہیں تو دو دن کے بعد میری ہیر ٹرانسپلانٹ جو ہینا وہ فینش ہو گیا تھا اس کے بعد جی میں نے دس دن تک اپنا سر نہیں دونا تھا اور یہ جو سائیڈ والی جگہ تھی اس کو بھی میں نے صرف بی بی لوشن سے دھونا تھا کوئی دوائی نہیں استعمال کرنی صرف صرف اینڈال کھا سکتا تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد دس دن کے بعد جب میں واپس گیا تو انہوں نے میرے سر کو واش کیا واش کرنے کے بعد پھر انہوں نے مجھے ایک لوشن دیا اور ایک سپری دیا ٹھیک ہے تو وہ میں میں نے لوشن اور سپری آرموز فور مات میں نے یوز کیا جی اور اس کے بعد ابھی جو ٹائم ہو گیا آج تو ابھی تقریباً ساڑھے چھے مہینے ہو گئے ہیں میرے ٹرانسپلانٹ کو ریزلٹ میرا آپ کے سامنے ٹھیک ہے جی کافی بہتر لک لگ رہی ہے پہلے سے اگر میں بالوں کو ابھی دیکھوں تو جو کچھ میں نے تکلیف پرداش کی جو کچھ میں نے پیسے لگائے تو ورث ہے بل ہے ٹھیک ہے اگر آپ یہ ٹرانسپلانٹ کرانے چاہتے ہیں میں نہیں بولوں گا کہ نہ کروائیں لیکن جہاں سے بھی کروائیں پروفیشنل لوگوں سے کروائیں فادرہ کلے نے ایک ریلی ریلی اپ پروفیشنل میرے انسیٹو ٹھیک کن گو اکے انسیتیو ٹھیک ہیں آپ مگو آپ کا نے ح lookin زیر کرائیں تو میں رکمنٹ کروں گا کہ آپ کا حمل کی ضرور جائیں اگر آپ نے کیا ٹرانسپلانٹ کرنے ہے تو ریزلٹ آپ کا سامنے ہے مارا فرن میرا ہوت پچھر آپ نے دیکھیں ہوگی تو میں ٹوٹلی ڈیفرنٹ لگ رہا ہوں توم مکو ٹھیک ہے جو میں نے کیا جو میں نے خرچ کیا جو میں نے امی费 کرداش کی اللہ ویرہ میں جب اپنے بالوں کو دیکھتا ہوں تو وہ میں بھول جاتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ کی پرسنیلٹی تھوڑی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے تھوڑا اچھے لکھنیں آ جاتے ہیں تو جس لوگوں نے بھی ٹرانس پلانٹ کروانا ہے میں بالکل نہیں بولوں گا کہ نہ کروائیں ضرور کروائیں لیکن آپ ان لوگوں کے پاس جائیں ان کا جو پروفیشنل ہیں آپ چیک کریں اس کے ریزلٹ چیک کریں پہلے جو لوگوں نے کروایا ہے ان سے ملیں ان کی ریویوز چیک کریں گوگل پہ جا کے ریویوز دیکھیں اور آپ چیک کریں کہ کیا واقعی یہ لوگ مجھے وہ ریزلٹ دے سکتے ہیں جس کا مجھے امید ہے جو میں جو چاہتا ہوں کہ یہ میرا بال ایسے ہو کے باہر آئیں ٹھیک ہے تو اتنا پیسہ لگانے کے بعد اور اتنا تکلیف برداشت کرنے کے بعد بھی اگر آپ کے ریزلٹ ٹھیک نہ آئے تو پھر وہ کر کیا ہوتا ہے کہ بندے کو بہت تکلیف ہوتی ہے وہ سارے زندگی کا پشتاؤ بن جاتا ہے اگر آپ کے ہیئر یہاں پہ ہیں ہیئر نہیں ہیں تو ایسے ایسے سپورٹس پر میں اگر ہیئر آج جائیں گے تو وہ آپ کو سارے زندگی کا پشتاؤہ بن جاتا ہے اور آپ پچھے بھی نہیں لگ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پھر تو بارے ہیئر ٹھیک ضروری کرانا کرنا پڑتا ہے تو آج ساڑھے چھے مینے کے بعد میں جو اینا میرا بلوک آپ کے سامنے ہے اور پہلے میرے بلوگ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی میں آپ کو نظر آ رہا ہوں تو یہ ایک چھوٹی سی انفارمیشن تھی جو میرا رائٹ تھا کہ میں آپ کو دھوں کیونکہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ پہلے بندہ دیفن لوگ لگ رہا تھا ابھی دیفرنٹ کیسے لگ رہے ہیں تو مین کہ یہ تھا میرا ہیئر ٹھیک میں نے جو کیا ہے اس کا جو سٹوری تھی وہ یہ ہے اس کے بعد ساتھ ساتھ میرا ہیئر ٹھیک میں نے تقریباً سکسٹین کیجی اپنا بیٹ بوز کیا ہے میں نے اپنی ڈائیٹ بوز کنٹرول کیا ہے جن میں 30-40 منٹس کے اپنے اپنے حساب سے منٹین کرنا پڑتا ہے آپ کو شوگر کم 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 دنی ہے اپنی زنگی میں آپ نے ایسے کھانا ہے کہ میں سبو کافی پیتا تھا کافی پی ساتھ ایک دو بلیڈ میں کھالے تھا پورا دن میں میں کچھ نہیں کھاتا ہوں ساڑھے تین سے چار بجے تکے بیٹ میں فانچ بجے سے پہلے پہلے میں پھر اپنا کھانا کھا لیتا ہوں اور وہ کھانا کھانے کے بعد پھر میں رات کو کچھ بھی نہیں کھاتا ہوں یہی سب سے بڑی پرابلم ہے اگر آپ رات کا کھانا جو ہے وہ سات بجے سے پہلے پہلے کھا لیں اور اپنے بیٹ پر جانے سے پہلے تقریباً آپ جو ہے نا ایک کلومیٹر یا تک واک بھی کر لیں تو بہت بہت اچھی چیز ہے آپ کا ویٹ آٹومیٹک ری لوز ہو جائے گا آپ لوز کر جائیں گے تو میں نے سکسٹین کیجی ویٹ لوز کیا تھا اور کیا ہے اور ابھی بھی کر رہا ہوں ٹھیک ہے مسلز میرا مقصد نہیں تھا بنانا میرا مقصد تھا میں اپنا ویٹ لوز کروں ٹھیک ہے تو الہمداللہ میں اس میں سکسسفل رہا ہوں اور یہ تھے جو دو چیزیں جو میری میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا تو thank you so much for watching my vlog please میری ویڈیو کو ضرور ڈائک کریں اور اس کو پورا دیکھیں اور میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آپ کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ thank you so much for watching my video انشاءاللہ ملیں گے نیکس vlog میں ایک نئی جگہ کے ساتھ ایک نئے ٹوپک کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ